تو کہتا کہ you will learn Arabic learn Arabic and understand Quran we can also understand Quran میں پوچھتا ہوں اگر ہر آدمی Quran پڑھ کے understand کرنے لگے گا تو تمہیں اپنی dispensary بن کرنی چاہیے اس لیے کہ اگر تمہارے پاس بخار کا کوئی مریض آتا ہے cancer کا آتا ہے ٹی بی کا آتا ہے اس کو آپ دوا مت دیجئے آپ اس کو کتاب دے دیجئے یہ ٹی بی کی کتاب ہے یہ cancer کی کتاب ہے یہ بخار کی کتاب ہے treat yourself read and treat yourself پڑھو اور خود کا علاج کرو کو گئے گا نو 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 you have to learn you have to go to dispensary you have to do the internship you have to do this you have to take knowledge of medicine it is not easy everybody can't do the practice of medicine everybody can't do the practice of medicine everybody can't explain Quran و حدیث اگر ہر آدمی اس طرح سے treatment کرے گا تو جان کا خطرہ ہوگا اور ہر آدمی اسی طرح سے Quran explain کرے گا تو ایمان کا خطرہ ہوگا اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ Quran تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے اسی مشن پر آپ کو قائم رہنا ہے وعدہ کرو کہ اس سے کنفیوز نہیں ہوگی وعدہ کرو مجھے تھوڑی سی فکر ہوئی تھی جب میں یہاں پر پہنچا اور میں نے حالات کا جائزہ لیا لیکن میں نے سوچا کہ اللہ اس کے رسولی کرم سے میں آپ کی کنفیوزن کو دور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو آپ لوگ صادیق دے گی نا انشاءاللہ مضبوطی سے قائم رہیں گے نا بات سمجھ میں آگئی is there any confusion now please tell me no اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم